میرے یوٹیوب چینل ایسٹرون ایس پر آپ کا سواگت ہے نمشکار مہن ریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے فروری مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی تلہ راشی کے جاتوں کی تلہ راشی کے جاتوں کے لیے فروری کا مہینہ کیسا رہے گا ان کے کامکار کے لحاظ سے آئے کے لحاظ سے ان کی صحت کے لحاظ سے رلیشنشپ کے لحاظ سے اور سٹڈیز کے لحاظ سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گوچر کیسا ہے تو یہ کونڈلی آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ پہلی فروری کی کونڈلی ہے یعنی کی ایک فروری کے دن گراہوں کی ستھی آپ کے لیے اس پرکاس ہے منگل تیسرے بھاو میں ہے گوچر شب ہے شکر کا گوچر شب ہے تیسرے میں بدھ کا گوچر شب نہیں ہے سورے چوتھے بھاو میں شب گوچر میں نہیں ہوتے شنی کا پنچم گوچر شب نہیں کہا جاتا رہو چھٹے میں شب گوچر میں ہے گروہ ساتھوے میں شب گوچر میں ہے اور چندرما اور کیتو باروے میں شب گوچر میں نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر منگل اور رہو کا گروہ چار گرہ آپ کا جو ہے وہ شب گوچر میں ہیں لیکن یہاں پر پروتن ہوگا آپ کے لیے بدھ پہلی ہی طریقہ شام کو چار بجے یہاں پر آ دائیں گے فبری کے پہلی طریقہ شام کو آ دائیں گے یہاں پر یہ گوچر شب ہو جائے گا چوتھے بھا میں آ دائیں گے اور یہ گوچر شب ہو جائے گا اس کے علاوہ شکر کا گوچر ہوگا منگل جو ہے وہ گوچر میں شب ہو جائیں گے بدھ کا گوچر شب ہوگا تو منگل کا گوچر آپ کے لیے شب ہو جائے گا پانچ فبری کو منگل یہاں پر آ دائیں گے اس کے ساتھ ہی بارہ فربری کو شکر کا گوچر ہوگا یہ تینوں ہی گرائے آپ کے لیے یہاں پر آ جائیں گے سورے تیرہ فربری کو آگے نکل جائیں گے یہاں پر شنی کے ساتھ یوتی کریں گے یہ پنچم بھا میں سورے اور شنی کی یوتی بن جائے گی یہ پہلے تیرہ دن میں ہی آپ کے لیے گوچر ہو جائے گا سارا کچھ لیکن اس میں سے بودھو شکر کا گوچر اچھا ہے منگل کا گوچر اچھا نہیں رہے گا گروہ کا گوچر آلڈی اچھا چلتا ہے تو کیندر میں کیا ہوگا کیندر میں ایک دو تین یہاں یہ کیندریہ پر بھاو ہوتا ہے کنڈلی کا کیندر میں تین شب پلینٹ آ جائیں گے تو یہ ایک طریقے سے ستی تھوڑی سی بیٹر ہو جائے گی آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ کرم اور آئے کیسی رہے گی آئے بھاو کے اوپر چوکی گروہ کی درشتی رہے گی ایک دو تین چار پانچ یہاں سے گروہ دیکھ رہے ہیں اس لیے آئے میں کوئی دکت نہیں آئے گی جاتا کرم کی بات ہے تو منگل بدھ اور شکر تینوں ہی گرہ اس بھاو کو درشتی دیں گے دو شب گرہوں کی درشتی آپ کے کاروبار والے بھاو کے اوپر آپ کا کاروبار بڑھانے والا کام کرے گی گروہ کا کیندریہ پر بھاو بھی یہاں پر کام کرے گا اپنا یہ بھاو چندرمہ کا بھاو ہے حالانکہ لیکن اس کے اوپر شکر اور بدھ دونوں ہی پالسٹی پلینٹ درشتی دے رہے ہیں اس کے اوپر منگل اور راہو کی درشتی بھی رہے گی تو ایسا ہو سکتا ہے سمبب ہے کہ یدی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیواد ہو جائے آپ کے ساتھ کسی کی کہاں سے نہیں ہو جائے کسی پارٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ بحث کر پڑے کسی ایشو کے اوپر اس بات کا آپ کو تھوڑا سا ضرور دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ منگل ایگریشن کے بھی کارک ہیں راہو کی بھی درشتی ہے تو ایک تو جو کاروباری آپ کے کمپیٹیٹر ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا نیچا دکھائے جائے بھلے ہی آپ نوکری کرتے ہیں بھلے ہی آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ چھٹے بھاو کا راہو جو کسی بھی طرح کی ساجش کو الیمنیٹ کر دیتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا فیبری مہینے کے دوران آئے حالانکہ جو ہے وہ اچھی رہے گی کیونکہ گروہ کی درشتی نے یہ بھاو ایکٹیو کیا ہوا ہے اور یہ اس بھاو کے سوامی خود سورے ہیں یہاں پر جا کر اپنے بھاو کو پٹیکٹ کر رہے ہیں اور سورے کی سیدھی درشتی آئے بھاو کے اوپر ہے اس لحاء اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے جو ہے وہ اچھی رہے گی منی کا فلو نہیں رکے گا کاروبار چلتا رہے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں پارٹنرشپ یعنی کی آپ کی جو ہے وہ ریلیشنشپ کیسا رہے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ پہلے میریڈ لوگوں کی بات کریں گے پھر بعد میں ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو ریلیشنشپ میں تو ہیں لیکن میریڈ نہیں ہے یہاں پر گروہ کا بھاو ہے سپتم بھاو کے اوپر گوچر میں جب سپتم بھاو کے اوپر گروہ آتے ہیں تو سپتم بھاو کا گوچر گروہ کا اچھا ہوتا ہے یہ پارٹنر کا ہی بھاو ہے یدی پارٹنر کی ہیلتھ کو لے کر کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہاں پر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے یدی آپ کی کونڈلی میں آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی کنفلٹ چل رہا ہے کوئی تال میل میں کوئی دکت آ رہی ہے تو وہاں پر چیزیں اب بیٹر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو کیونکہ بدھ اور شکر کا بھی جو ہے وہ کندریہ پر بھاو رہے گا شکر میریج کے کارگرہ ہے حالانکہ منگل اچھ کے ہو کر یہاں پر درشتی دے رہے ہیں لیکن یہ منگل کا اپنا ہی بھاو ہے اس لئے اس بھاو کا نقصان منگل نہیں کریں گے لہٰذا آپ کے لئے میریج جو ہے وہ اچھی رہے گی میریٹر ریلیشنشپ اچھا رہے گا شنی کی بھی درشتی ہے اس بھاو کے اوپر لیکن اس کے باب جو چونکہ گروہ یہاں پر بھی راجمان ہے شکر اور بدھ کا کندریہ پر بھاو رہے گا اس لئے اس بھاو کے اوپر کوئی بہت زیادہ آنچ نہیں آ رہی ہے آگے دیکھتے ہیں جو لوگ اس میں ہیں ریلیشنشپ میں ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسے کے ساتھ جو کپلز ہیں ان کے لئے ایک ایسا سمیں رہے گا تو چندرمہ یہاں پر ہیں چندرمہ ایک دو تین چار پانچ گھر چل کے لگ بگ گیرہ بارہ دن بعد یہاں پر پنچم بھاو میں جو ہے وہ آئیں گے شنی پنچم بھاو میں ہی پڑے ہیں وہ بھاو مجبوط ہے جب شنی کسی راشی میں بیٹھ جاتے ہیں یا کسی بھاو میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس بھاو کو مجبوط کر دیتے ہیں تو وہاں پر ریلیشنشپ کو لے کر جو کپلز ہیں جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پر کوئی دکت زیادہ نہیں ہے بلکہ ایسا ہوگا کہ جب چندرمہ اوپر سے ٹرانزٹ کریں گے اس بھاو کے تو وہ بھاو ایکٹیو ہو جائے گا بھاو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا سمیں بتانے کا موقع مل سکتا ہے میڈ آف دا فیبرری میں اور میڈ آف دا فیبرری میں جیسے ہی شنی کے اوپر سے چندرمہ گزریں گے آپ کو اچھا سمیں بتانے کا موقع ملے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پارٹنر ملے گا تو وہاں پر بھی ان کی مراد پوری ہو سکتی ہے کیونکہ گروہ نے سبتم کو ویسے ہی ایکٹیو کیا ہوا ہے اور گروہ سبتم ایکٹیو ہونے کے کارن آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نوں کے پارٹنر ملے اور آپ کی شادی بھی شادی کی بات بھی چلے تو سبتم بھاو سے ہم شادی کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جدی ہیلتھ کی بات کریں گے تو ہیلتھ بھاو کا سوامی جو ہے وہ گروہ بنتے ہیں چھٹے بھاو کے یہ یہاں پر آ کر کیندر میں بیٹھ گئے ہیں لگن کو دشتی دے رہے ہیں چھوٹی موٹھی ہیلتھ کا ایشو آپ کو رہ سکتا ہے کیونکہ راہو یہاں پر ویراجمان ہے راہو کا پربھاو رہے گا یہاں پر منگل نہیں دیکھ پا رہے سورے نہیں دیکھ پا رہے شنی نہیں دیکھ پا رہے اس بھاو پر کوئی اور پلانٹ نہیں دیکھ پا رہے ہیں راہو کے تو ایکسز میں ضرور یہ بھاو آیا ہے اس بھاو کے سوامی کے اوپر منگل اور شنی کی دشتی ہونے کے کارن تھوڑا سا آپ کو ڈائجیشن سے سمندی تشو رہ سکتا ہے کھانٹین میں خاص طور پر دھیان دکھنے کی ضرورت پڑے گی ادروائز کوئی ہیلتھ کو لے کر بہت زیادہ لمبی سمسیہ نہیں ہے جن لوگوں کو ڈاکٹر نے سرجری ریکمینڈ کی ہے وہ کوشش کریں کہ فیبری مہینے میں ضرور جدی ہو سکے تو کروائیں کیونکہ کیتو یہاں پر اس بھاو کو لگا تا درشتی دے رہے ہیں اگلے مہینے یہاں پر منگل آ جائیں گے منگل بھی اس بھاو کو ایکٹیو کریں گے تو جب یہ دونوں بھاو ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہ چوٹ چپٹوالا بھاو ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے لور پورشن کو جدی کسی کو کرنی کا سٹون ہو جاتا ہے یا کہیں کوئی سمسے آ جاتی ہے لور بیک میں سمسے آ جاتی ہے جہاں پر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں دکت ہو لیکن یہ ابھی نہیں ہوگی جب منگل کا گوچر ہوگا پندرہ مارچ کے بعد یہاں پر اس کے بعد یہ چیزیں زیادہ گڑھ بڑھ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بھاو دو پاپ گراہوں کے پرباہ میں آ جائے گا آگے دیکھیں سٹڈی کیسی رہے گی تو سٹونٹس کے لیے سمسے اچھا ہے بدھ اکیڈمیک ایڈیوکیشن کے کارک ہیں وہ کندر میں شب گوچر میں رہیں گے یہی بھاو ایڈیوکیشن کا بھاو ہے پنچم سے ہائر ایڈیوکیشن دیکھتے ہیں گروہ کا کندری پر بھاو رہے گا تلہ راشی کے اوپر گروہ کی درشتی بھی چندرمہ کے اوپر ہے لہٰذا آپ کا من بھی پڑھائی میں لگے گا نشطی طور پر آپ اس مہینے میں فیبری مہینے کے دوران جن کے اگزامز ہیں جن بچوں کے وہ اچھا جو ہے وہ اگزام کر پائیں گے یہ تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے فیبری مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ دیو ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جائے رات نمشکار